حی علی الفلائم میرے بھائیو ہماری جماعت گئی تھی اردن میں انہوں سے 91 میں تو ہم اسرائیل کے بارڈر پر چلے انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سے آمد رفت بات چیتھ ہوتی رہتی ہے چونکہ کچھ عرب ادھر رہتے ہیں کچھ عرب ادھر رہتے ہیں رشتہ داریاں ہیں تو کہ یہ یہودی ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور تمہارے جمعہ میں نمازی کتنے ہوتے ہیں ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو ان کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمعہ کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے اب یہاں فجر میں ڈیڑھ سف ہوتی ہے اور جمعہ میں باہر بھی سفیں بنی پڑی چلو میں کہتا ہوں مان لیا ایک بٹا تین طبقہ باہر سے آیا ہے یہ دو بٹا تین تو یہی سے اٹھ کے آیا ہے یہ کیوں نہیں ہر نماز میں آتا میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کریں اللہ کے واسطے میری پکار کو سنیں میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا رہا میں آپ میرا روزانہ ہر جو میں جب آتا ہوں میں یہی مضمون بیان کرتا ہوں میں روزانہ آپ کو نیا بیان سنا سکتا ہوں تین سو ساٹھ دن ہیں میں اللہ کے فضل سے آپ کو روزانہ نیا تین سو ساٹھ دن میں آپ کو تین سو ساٹھ نئے بیان سنا سکتا ہوں لیکن میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھتا اپنا دکھڑا میں روتا ہوں کہ پوری گلستان کالونی جہنم کی طرف جائے اور میں ان کا پڑوسی ہوں اور میں انہیں جہنم میں جاتا دیکھوں اور میری حائے نہ نکلے تو میں ڈوب کے مر جاؤں جلتا کتہ ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس ہماری آنسوں نکل پڑیں چوہے کو ہم جلتا نہیں دیکھ سکتے اور میں اتنی شکلوں کو جہنم میں جاتا دیکھوں جس نے فجر آج نہیں پڑھی اس نے اپور جہنم کو واجب کر لیا جو اب آئندہ اثر نہیں پڑے گا اس پر جہنم واجب ہو گئی میں کیا مضمون بیان کروں کیا فلسفے بیان کروں اس لئے میرے بھائیو اپنی ذات پہ رحم کریں اپنے بچوں پہ رحم کریں اپنے گھر والوں پہ رحم کریں مسجد کی دور لگائیں اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ فرمائیں تاکہ یہاں بھی جہان بنے اور وہ بھی جہان بنے کیا زندگی ہے چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے پوتے پوچھتے ہیں اببہ دادہ کی قبر کہاں ہے اببہ کہتا ہے بیٹا یہیں کہیں مل گئی پتہ نہیں کہاں ہے آج تو اگلی نسل دادے کی قبر نہیں دیکھ سکتی ہم اس دنیا کی خاطر اللہ کے باقی ہو جائیں اس بے وفا جہان کی خاطر اللہ سے بغاوت کر جائیں جو ایسا مہربان جو ایسا کریم تو اس لئے میرے بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں یہی میری فریاد ہے یہی میری پکار ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ کوئی کام اللہ کی منشاہ کے خلاف نہ ہوگا اس کو سیکھنے کے لئے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ چلہ لگاؤ اللہ ہم سب کو ملکی توبے کریں موسیقی